تو آئی تنگ یہ بہت غلط ہوا ہے اور ہمارے یہاں کی تو انسانیت ہوئی ختم چکی رہی ہے آپ کو افسوس ہے اس واقعے پہ بالکل مجھے افسوس ہے اور مطلب آپ کسی بھی لڑکی کو زبردستی ہے آپ کچھ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو یہ آپ نے سوچا کہ آپ اسے مار دیں گے یہ بہت ہی غلط ہوا ہے اور ایسا برکل نہیں ہونا چاہتا ہے میرے نظر میں تو سب کے لئے رسپیکٹ ہے کیونکہ آفٹرال ہم سب یومنز ہیں کوئی ہمیں ڈیفرنشیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہندو کارنر مسلم کارنر یہ ہی ہمارے اسلام ہے جتنا پاکستان مسلم کہہ اس سے کئی زیادہ رائٹز ہوئے ہیں ہمارے بہر مسلم بھائیوں کے لئے ہیں اسلام علیکم ایرون دیسیز یوروز فیصل عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ریکشن شو وہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے پوجہ کماری جو کہ ہندو لیجن سے بلانگ کرتی تھی سندھ کے علاقے میں اس کا مرڈر کر دیا گیا ایک مسلم لڑکے نے مرڈر کر دیا گیا اور وجہ مرڈر کرنے کی یہ ہے کہ اس کو وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا پوجہ کماری سے لیکن اس کے بار بار منع کرنے کی وجہ سے وہ تیش میں آتا ہے اور اس کے گھر میں جاتا ہے دوستوں کے ساتھ اس کا مرڈر کر دیتا ہے یہ پاکستان میں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے اس پہ پاکستانی عوام کیا کہتی ہے پاکستانی عوام کا کیا اپینین ہے اور اس جو قاتل ہے اس کو کیا سکت سکت سزا ملنی چاہیے انہی سے ہی پوچھیں گے آئے جانتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام زارہ زارہ کیا کرتی ہیں میں پڑھ رہیوں مہاراج کا ٹاپک یہ ہے کہ سندھ میں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے پوجہ کماری ایک لڑکی ہے ہندو ریلیجن سے بلونگ کرتی ہے ایک مسلم لڑکا ہے جو کہ اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بار بار شادی سے انکار کر رہی تھی اور اس کے بعد وہ اس نے تیش میں آکے اس کا مرڈر کر دیا ہے اس واقعے پہ آپ کیا کہنا چاہیں آئی ٹھنک کہ یہ اس نے بہت ہی غلط قدم اٹھا ہے سپیشلی لڑکوں کو تو بلکل بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ ان کی ماں کو سب سے پہلے ان کا دیکھنا چاہیے کیونکہ ان کی ماں کو ان کی بچپن سے ایسی پیونش کرنی چاہیے کہ وہ ایک لڑکی کی عزت کرنا سیدھیں سب سے پہلے اگر اسے یہ کس نام کی محبت ہوئی کہ اگر اسے شادی سے انکار کر دیا تو اس نے اسے قتل کر دیا یہ کس نام کی محبت ہے قتل جو ہے وہ انساء ایک قتل کا اثار انسان نہیں ہے قتل جو ہے کوئی مسلم ہو غیر مسلم ہو قتل کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرے اور اس کو خاص کر پاکستان اسلامی ملک میں کسی کو یہ حق نہیں ہے ہمارا ملک اسلامی ہے تو اس کے لئے قانون بنے ہوئے ہیں سارا کچھ ہے تو اس کے مطابق چلنا چاہیے تو اور اس نے قتل کیا ہے اس کو سزاہ ہونے چاہیے کیونکہ اس میں ملک کا بھی نام خراب ہوتا ہے اور قتل ایک بندے نے کیا ہے لیکن آس اپر رائے کہ پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے پاکستان میں لوگ اس طرح کے رہتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں لیکن اس میں پاکستانیوں کا سب کا قصورنے جس نے غلطی کی ہے وہ قصوربار ہے دکھ ہوا دکھ کسی کی بھی موت کا ہوتا ہے نہ حق موت کا ایک مسلمان ببین مسلمان آپ کو افسوس ہوتا ہی ہے اور اگر وہ بیچاری یہ جو واقعہ ہے اس واقعے پہ آپ کو کتنا افسوس بھائی اس حال واقعے پہ ہمیں افسوس تو بہت زیادہ ہے کیونکہ پوری مسلمان جو پورے پاکستان کی بدنامی ہے اس میں بدنامی اس لیے ایک انسانیت کا قتل ہے پوری انسانیت کا قتل ہے یہ دیکھو جی یہ بڑا دکھ والی بات ہے تو مردن تو کوئی بھی ہو ہندو ہو یا مسلمان ہو سب کا جو ہے نہیں یہ پاکستان کا ہر ایک کو پورے حقوق ملنے چاہیے آپ کو کتنا افسوس ہے اس واقعے اس سے بہت زیادہ افسوس ہے بالکل اس کے بارے میں یہ بہت ہی مطلب افسوس کی بات ہے اور جو ہے یہ اس کی وجہات جو ہے وہ لٹریسی ہے مطلب جاہلیت ہے جو مطلب ایسے مطلب واقعات نہیں ہونے چاہیے اور ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی سٹرک ایکشن دے تاکہ آگے سے پھر ایسے واقعات نہ ہو یہ ہمارے پاکستان کی بھی بدنامی ہے اتنے کہ ایک تو وہ ہندو ہے لڑکی تھی کہ منورٹی ایک تا جاتا ہے کہ باقی لوگ کہیں گے کہ پاکستان میں منورٹی کو ایک تاکہ نہیں دیا جسے افسوسناک واقعہ پر آپ کیا کہنا چاہیے بہت افسوسناک خبر سنای ہے آپ نے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے یہ گورنمنٹ کو چاہیے اس کی خلاف ایکشن اب وہ لڑکا پکڑا گیا اس کو کیا سزا ہونی چاہیے سخت سے سبت جو اس نے وہ کیا ہے وہ ہی کیا جائے اسے فانسی دی جائے تاکہ نیکسٹ کسی کے ساتھ نہ ہوئے تو جیسے کہ آپ نے کہا اتنا ہی پاکستان ہندو کرسنز و باکرین اوٹریز کا بھی جتنا پاکستان مسلم کا ہے اس سے کئی زیادہ رائٹ زوینہ ہمارے خیر مسلم بھائیوں کے لئے دیئے گئے ہیں بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں کی چیز ہے باقی دوسرے مالک میں اس طرح نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ریگرٹ کیا رہتا ہے اور کہا رہتا ہے کہ یہ اقلیت میں رکھا رہتا ہے لیکن ہماری جتنی بھی اقلیتیں ہمیں ان کا بہت زیادہ خوکدیوں میں اور ہم انہیں اپنے ساتھ کام پر بھی رکھتے ہیں سالا کچھ کرتے ہیں اسلام نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے اسلام میں سے واضح کہا ہوئے کہ یہ جو اقلیت ہے آپ کے ملک میں وہ اگر رہ رہے ہیں تو آپ ان کی آپ کا رلازم ہے کہ آپ ان کی حفاظت کریں پاکستان میں بہت زیادہ اقلیت کو جو ہے نا وہ سوالیت دیا گئی ہیں ملک کی بدنامی ہے اسی طرح سوشل میڈیا پہ جو ینگ جرنیشن ہیں انہوں نے بہت زیادہ جسٹس فوت پوجہ کماری کا ٹرینڈ چلایا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ جو ہندو ہیں کرسچنز ہیں ان کو رائٹس نہیں ملتے ان کی قتل ہوتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جتنا پاکستان مسلمانوں کا ہے کیا اتنا پاکستان ہندو اور کرسچنز کا بھی ہے یہ ملک جو پاکستان جو پاکستان میں رہتا ہے ان سب کا ملک ہے سب کا ملک پائے چاہے ہندو ہے چاہے مسلمان ہے چاہے آسائی ہے چاہے یہودی ہے یہ سب کا پاکستان ہے سب کو رائٹس ہونے چاہیے ہاں جی سب کو رائٹس ہونے چاہیے ہر قسم دیا سلطان یہ چاہیے دیا یہ سلطان ہے اس طرح نہیں ہے یہ دنے نا ایک ہندودہ قتل ہو جائے ایک اہل تشیدہ قتل ہو جائے ایک اہل سندہ قتل کیوں سب برابر ہیں سب برابر ہیں یہ پورے ملک میں سب برابر ہیں آپ اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں جو پوجہ کماری کا قتل ہوا ہے اس کو آپ افسوس اور کنڈیمڈ کرتے ہیں ہم تو الحمدللہ کرتے ہیں یہ کسی منعوٹی کا ہوتا ہے تو وہ ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے اور یہ ملک کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہئے نہیں یہ تو دیکھو کوئی بھی ہے یوں تو میں نے پہلے بولا کہ اقلیت جتنے بھی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور وہ پاکستان کے شہری ہیں جتنے ایک مسلمان کے حقوق ہیں اس نے اقلیت کے نظر میں ہندووں کے لیے کیا جذبات ہیں آپ کی میری نظر میں تو سب کے لیے رسپیکٹ ہے کیونکہ آفٹرال ہم سب یومنز ہیں کوئی ہمیں ڈیفرنشیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہندو کونر مسلم کونر کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے ہاں جی بلکل ملنی چاہیے کیوں نہیں ملنی چاہیے گورنمنٹ کو اس کو ایکشن لینا چاہیے اور ضرور اسے سزا ملنی چاہیے ہندو کمیٹی کو کیا میسی دینے کی لاسٹ پہ کہ سب سے سب سے ایکول رہے مسلمانوں اور ہندو کے ڈیفرنشیٹ کو ختم کر تل جو اس کو سزا ملنی چاہیے بلکل اس کو سزا کیوں نہیں ملنی چاہیے ایزا پاکستانی آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ مسلمانوں کا بھی اتنا ہے ہندووں کا بھی اتنا ہے کرسچنز کا بھی اتنا ہے ہاں جی پاکستان تو ایک جو جتنا بھی ہے قائد عاظم نے جو فرمایا کہ یہ جہاں پر اقلیت جو ہمارا جنڈہ وہ اس چیز کی بتاتا ہے وہ سفید نشان کہ یہاں اقلیت کو بھی حصہ ہے اور سب جو مسلمانوں کا ہے تو وہ تو ایک اقاسی کر رہا ہے یا ہمارا یہ جنڈہ بھی اور جب یہ اپنے پاکستان میں تو ہر ایک کو تحفظ ہو کانون کی مطابق جو سزا بنتی ہے 302 لگتی ہے بلکل قتل کا بدلہ جو اینا قتل ہے تو پاکستان میں بھی آئینے بھی ہے اور ہمارا اسلام بھی یہ کہتے ہیں خیر وہ غیر مسلم ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے کانون کے مطابق جو اینا سزا یہ قتل ہے مسلم ایزا پاکستانی آپ ہندو کمیونٹیز کو کیا مسئل دینا چاہیں گے کہ جو پاکستان میں رہتی ہے یا کہیں پہ بھی رہتی ہے انہیں یہ مسئل دینے چاہیں گے کہ پاکستان میں جتنے اقلیت کو حقوق ہے وہ کسی میں پوری دنیا میں کسی کو بھی نہیں ہے پاکستان میں عیسائی ہو اندو ہو جو بھی ہو سب کو جو ہیں بہت زیادہ حقوق دیئے گئے ہیں اور خاص کر پاکستان میں سب کچھ ہے باقی کسی موالک میں نہیں ہے تو ہمارا ان کے یہ ہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں تو وہ ایک غریب اگرانے سے تعلق رکھتی تھی لڑکی اس کے ماں باپ جو ہیں وہ جو ہیں مزدور ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ان کو پروٹیکشن دی جائے کیونکہ ہوتا ہے کہ پاور والا بندہ ان کو دبا سکتا ہے کیس نہ کرنے دے کافی ایشیز ہو سکتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو فنانشل بھی ہلپ کی جائے اور سیکیورٹی بھی دی جائے تاکہ ان کو انصاب ملا جائے بلکل ایسی ہے فاکستان کی حکومت کو چاہیئے کہ ان کو جو ہے نا پوری سکورٹی دی جائے ان کی اخیال کیا جائے اور مالی طور پر بھی ان کی مدد کی جائے جہاں تک ممکن ہو ان کی حل کی جائے کیونکہ ان کے ساتھ ایک نانصافی ہوئی ہے ان کے ساتھ ظلم ہوئی ہے تو ان کا جو ہے نا فاکستان کو جائے اپنے طور پر جو ہماری حکمران ان کو دینا چاہیئے ابھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے اور جو کہ سب کے لیے ایک سبق موز ہو اس کو تین سو دو کی جو بھی سجاہ بنتے ہیں قانون کے نظر میں وہ ملنی چاہیے سجائے موت بنتے ہیں سجائے موت ملنی چاہیے ملنی چاہیے وہ ایک جو پوجہ کماری وہ ایک غریب کرانے کی لڑکی اس کے ماں باپ جو ہے وہ مزدور مزدوری کرنے پر گئے تھے وہ گھر میں اکیلی تھی تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اور پاکستان اس چیز کا نوٹس لے اس کیس کو خود پوری کرے اور ان کا جو گھر کا ہے ان کو مالی امداد بھی جائے اور قانونی امداد بھی دی جائے دیکھو جی یہ تو ایک اقلیت کیا تو یہ بالکل جو ہے نا سب ملکوں میں ایک میسیج جائے خاص کر انڈیا کو تو یہ جانا چاہیے کہ یہاں پر جیسے ہندوستان میں مسلمان کو سازیاتی ہوا اس کا یہاں پاکستان میں جو ہے نا وہ ایک مثال بنا کر بتائے کہ یہاں مثال دیں کہ دیکھو ہمارے یہاں مدر ہندووں کا ہو کوئی بھی ہو ہمارے ملک میں ایک قانون ہے اور اس قانون کے مطابق ایسی سزا ملتے ہیں اس کو بھی اس چیز پر پتا چلے کہ جیسے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور ہماری بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے اور اس کو دیکھ میسیج دے پورے عالم میں پتا لگے کہ وہ واقعی جو ہے پاکستان میں ایک قانون ہے اور ایک جمہوری حکومت ہے کہ یہاں ہر ایک کا حق حاصل ہے یہ جو لڑکی ہے یہ بہت معصوم اور یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اس کے ماں باپ جو مزدور ہیں اور مزدوری کرتے ہیں ان کا تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا اب آپ ایزا پاکستانی ایزا مسلم گورنمنٹ سے کیا اپیل کریں گے کہ ان کے گھر کے لیے کیا کیا جائے گورنمنٹ کی طرف ان کو مکمل تحفظ دینا چاہیے ان کو کونہ کو مالی یہ غریب لوگ ہیں ان کے مالی امداد بھی کرنی چاہیے کوئی میٹر نہیں کرتا ریلیجن کیا ہے اندو ہے مسلم ہے کوئی میٹر نہیں کرتا یہ سب برابر ہے جو ہمارے ملک پاکستان میں رہے وہ سب برابر ہے